چین دوستی وزیراعظم کے دورہ چین کو سبتاش کرنے کی کوشش ناکام ہوگی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ امن امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے عمران خان کو صورتحال سے لمحہ بلہمہ باخبر رکھا جا رہا ہے ریاست کے سبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے دوسرے ٹویٹ میں بتایا کہ آج لہور، گشناوالا، راوپنڈی اور اسلام آباد میں صبح آر سے مغرب تک موبائل فان سنویس معافل رہے گی موسم نے رنگ بدلا لہور، فیصل آباد، رینالہ، مورید کے سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل کہیں جم کر تو کہیں بوند بوند برسے، سردی بڑھ گئی، اسلام آباد میں موسنا دھار باریش اور جانہ باری، شمالی لاکہ جات میں پہاڑ برف کی صفید چادر اڑنے لگے سیکیورٹی وجوہات ملک میں نظام تعلیم آج دوسرے روز بھی موصل رہے گا پنجاب کے بعد سنکہ بھی کراچی کے تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان کے پی کے تمام سرکاری سکولز اور پرشاور یونیورسٹی میں تدریسی عمل جاری رہے گا بروچسان میں سکول کالوجز بند، امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے علامہ اقبال اکوئی یونیورسٹی نے آج کے امتحانات ملتوی کر دیئے آسیا کیس میں مدعی نے نظر سانی کی اپیل سپریم کورٹ میں دائے کر دی اپیل کے مطابق آسیا نے دوران تفتیش اقبال جرم کیا ایف آئی آر تاخیر سے درش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملزمہ بے گناہ ہے آسیا کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی بھی استعداد ججیز کسی سے کم عاشق رسول نہیں ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہے کسی کے خلاف کیس بنتا ہی نہ ہو تو سزا کیسے دیں فیصلہ اردو میں اس لیے جاری کیا تاکہ قوم پڑھے ریاست امن و امان کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے سپریم کورٹ میں سامات کے دوران چیف جسٹس کریمہ مفاہمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں علجنے کے لیے وقت ضائع نہیں کر سکتا معلوم ہے انہیں کیسے گھر ویشنا ہے گرفتار ہو کر پنجاب میں دوبارہ مقبول ہونا چاہتا ہوں پالودہ اور رکشہ والوں کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں سابط صدر آسیفلی درداری کے گفتگو کراچی میں سوپر ہائیوے کے قریب بس اور آئی ٹینکر میں تصادم چار افراد کی جان لے گیا حادثے میں زخمی ہونے والے چودہ مسافر ہسپتال میں زیرے علاوچ سعودی اتحادی پوچ کا یمنی شہر سانا میں ائر بیس پر پزائی حملہ حملہ بیلسٹک مزال سے کیا گیا سعودی اتحاد کا کہنا ہے کہ ہوسی باغیوں کا ائر بیس یمنی دارالحکومت پر ڈون حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رواسہ تین لاکھ بارہ غیر ملکی کارکنوں نے سعودی لیبر مارکٹ چھوڑ دی گزرشتہ سال سے اب تک نکالے گئے غیر ملکی کارکنوں کی تعداد گیارہ لاکھ ہو گئی سعودی لیبر مارکٹ کے حوالے سے جدوی انویسٹمنٹ کمپنی کی سالانہ ریپورٹ امریکی صدر کا تاکین وطن کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن اور قوانین میں تبدیلی کا اعلان کہتے ہیں تاکین وطن کی یارڈ میں جرائیم پیش آفات کو امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے پناہ کے متلاشیوں کو قانون دستاویزات پیش کرنا ہوں گی اگلے ہفتے پناہ گزین پالیسی کے حوالے سے اگزیکٹیو آرڈر جاری کریں گے دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل کے ملازمی انجنسی حراسگی کے خلاف سراپا احتجاج امریکہ جرمنی سمیت مختب ممالک میں ملازمی نے کام چھوڑ کر مظاہرے کیے نوم منتخب برازیلی صدر جائر بلسنارو بھی امریکہ کے نقشہ قدم پر بلسنارو کو اپنا سفارت خانہ تل عبیب سے مقبوضہ بیت و مقتدس منتقل کرنے کا منصوبہ بولے اسرائیل ایک خود مقتان ریاست ہے اس کا احترام کرتے ہیں کراچی میں مولانا احمد رزا خان بریلوی کے سو سالہ ارس کی مناسبت سے تین او سا کانفرنس کا آٹھ سے آغاز ہوگا مصر شام ترکی لبنہ سمیت کئی ممالک سکولرز سجادہ نشین علماء اور سنا خان شرکت کریں گے دریائے ہاکڑا کے کنارے پتن منارہ کی تین ہزار سال پرانی تاریخ سکندر آسم نے دو بار تاریخ کی شہر پتنپور کو فتح کیا کندراز سے بتمت کی پختہ خان کا کی اثار کا بھی انکشاق اور قبر کے حصول کے لیے خود قبر بننے کے واقعات نہ رکے صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا آرمی دین آج بنایا جا رہا ہے صحافیوں کے خلاف جرائم پر احتجاج نائفل ٹاور کی روشنیاں بھچا دی گئیں دنیا بھر کے مقتول صحافیوں کی یاد میں شرکا نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صدف شوکت ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقائدہ آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان چین پہنچ گئے ہیں چینی وزیرے ٹرانسپورٹ نے بیجنگ ائرپورٹ پر وزیراعظم کا استقبال کیا عمران خان صدر شی جن پینگ چینی ہم منصب لیکی چینگ سے ملاقات کریں گے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا مختلف شعبوں میں معاہدوں یاداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے وزیراعظم شنگائے میں چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو کی افتتائی تقریب میں خطاب کریں گے وزیرے خارجہ شاہ محمود کریشی، اسد عمر، خسرو بختیار، شیخ رشید، عبدالرزاق دعود اور جام کمال بھی وزیراعظم کے ہم راہ ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان چین پہنچ چکے ہیں چینی وزیرے ٹرانسپورٹ نے بیجنگ ائرپورٹ پر وزیراعظم کا استقبال کیا وزیرے اتناد فواد چودری کا کہنا ہے کہ چین کے اہم دورے کو صوبتاش کرنے کی کوشش ناکام ہوگی آج ملک کے چار بڑے شہروں میں موبائل پان سرویس بند رہے گی وزیرے اتناد فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسلام آباد، لاہور، گشراوالا اور راولپینڈی میں موبائل پان بند رہیں گے موبائل پان سرویس آٹھ سب آٹھ بجے سے مغرب تک بند رہے گی کہتے ہیں ملک میں امن امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے ریاست کی صبر کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے آئین اور قانون کی مکمل عملداری ہی عوام کا مفاد ہے اور یہ فرض پورا کریں گے وزیراعظم عمران خان کو صورتحال سے لمحہ بلمحہ باخبر رکھا جا رہا ہے حکومت پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے فواد چودری کہتے ہیں کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے ریاست کو چیلنج کرنے والے بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں انہیں حساب دینا ہوگا دوسری جانب حکومتی کمیٹی نے متفقہ لاحے عمل کے لیے اوپوزیشن سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں جانئے کسی کو حکومتی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے حکومت نے واضح کر دیا وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے اکل مند ہیں تو اشارہ سمجھ جائیں ریاست کو چیلنج کرنے والے بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں حساب ہوگا جو لوگ بھی ریاست کو اس طرح سے چیلنج کریں گے جو سڈشیس ہے جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے ان کو پھر اس کا حساب دنا ہوگا